موسیقی موسیقی اسلام علیکم موسیقی ایک کپ دودھ جس میں ہم نے اس کو کسٹرڈ کو میس کرنا ہے ہلیچی پورٹر پھر ہم نے اس کو کوٹ لیا چلی ایک کپ کریم ایک پیکٹ ایک کپ پروٹ میں ہم نے لیا ہے سید کلے آم اچھا ہم نے اس میں مہنگو جیلی اور بنانا جیلی ڈال لیں اس کے بعد خوش کی میوے میں ناریل کٹاوہ بادام اور کشمش اور فروٹ کی یہ ہمارے بہت سا جو ہم نے فروٹ ٹیفل میں ڈال لے ہیں آئیے اب ہم آپ کو فروٹ ٹیفل بنانے کا کھو سکتے ہیں فروٹ ٹیفل بنانا شروع کرتے ہیں سب اب ہم اس میں ایک لیٹر دو ڈال دیں گے اب اس میں اس میں لے ہیں ڈال لے ہیں اس کو بائل کریں گے جب یہ بائل لانے تک اس کے لیٹر ہنگو ہے ہمارا دودھ اُبال چکا ہے اب اس میں چین ہی ڈال رہی ہوں بائل کریں اب ہم اس کو دو سے تین میں تک بائلیں گے تاکہ چین ہی ہماری میشن جائے اب ہم اس میں پسکر دانیں گے ڈال لیں thực ڈال لیں سلسل سے مچھل آنا ہے پاکنا جائے کتا ہوا ناری پہلے سے کٹ کے رکھا ہوا تھا کشمش کٹیوے بادام پہلے سے کٹ کے رکھا ہوا تھا پاکنا ہم پانچ سے دس منٹ تک پکائیں گے پس کے بعد ہمارا کسٹر پیار ہے اب ہمارا کسٹر ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں کریم مکس کرنی ہے کریم کو اچھی طرح سے مکس کرنی ہے اس ٹائفل کو ہم سیزن کے مطابق بھی بنا سکتے ہیں جیسے گرمیوں میں فروٹ اور ہوتے ہیں اور سردیوں میں بھی تھوڑا مختلف ہوتے ہیں تو سیزن ہی صاحب سے بھی ہم اس کو بنا سکتے ہیں جیسے اب آم کا موسم ہے تو ہم اس میں آم ڈال لیں گے اور اسی طرح سردیوں میں جیسے جو سردیوں کے فروٹ ہیں وہ ہم سردی کے مطابق بھی اس کو بنا سکتے ہیں جیسے یعنی سیزن کے حساب سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں سردی میں بھگرنی ہوگی اچھے طریقے سے سکتے ہیں اب ہم نے اس کو تری مکس ہوگی بہت اچھے طریقے سے پروٹ کاٹ کر رکھتے ہیں تو ان کو مکس کریں گے سیو پیلا اور آن جیسے سیزن کے حساب سے میرے بتایا کہ آپ اس میں پروٹ ڈال سکتے ہیں ایک چمچ تقریباً چینی ڈال لیں گے ایک سے دو چمچ اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب ایک وال میں ہم بناڑا جالی اور مہنگو جالی کو مکس کریں گے اب ہم نے اس کو مکمل ریڈی کرنا ہے سب سے پہلے ایک وال میں ہم نے تھوڑا سا کسٹر ڈال لیا اس کے بعد ہم اس میں پروٹ کیک لگائیں گے ہم نے اس میں لگا دیا اس کے بعد ہم ہم نے مینگو اور بنارہ جیلی رڈی کیا تھا دیکھتا ہے ہم اس کی لگائیں گے جیلی رڈیapan جیلی رڈیان جیلی رڈیان ہم مرlaus جیلی رڈیان جیلیش لیلی شیم اس کے پر یہ ہم نے کسٹر سے اس کو اٹھا پی دیا مکمل تیہ ہوگی اس کے پر اس کے پاس ہوں جب نے پروٹ نے اس کیے تھے اب پروٹ کے ہمیں اس کے پر پہل رہیں گے اس کو اچھی طریقے سے ہم نے اس کو گھا دیا اس کے بعد پھر وہی جو ہم نے مہنگو جالی اور بنانا جالی کو میس کیا ہوا تھا دوبارہ پھر اس کی تیہ لگائی نظرین ہمارا بہت ہی اچھا اور مہدار کسٹر تقریبا تیار ہونے جا رہا ہے اس کے پر دوبارہ سے پھر کسٹر کی تیہ لگائیں گے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور جب آپ سندھائیں تو سبکرائب ضرور کریں دوبارہ پھر کسٹر کی تیہ لگائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی اور آپ اپنے فرمائش میں تو آپ نے ضرور بتانا ہے تاکہ ہم اگری ویڈیو میں آپ کی فرمائش بھی پوری کر سکیں اب ہم اس کو بارنش کر لیں گے بارنش کے لئے پھر ہم نے اس پر بادام ڈال دیا جلی 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 ارام سے ایزی لی گھر میں تیار کر سکتے ہیں مہمانوں کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں ہمارا مزدار صاحب کو ٹریفل تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور اپنے اکمنٹس کا لازمی اظہار کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبکر کریں ملیں گے نئی ویڈیو میں اللہ حافظ ملیں گے نئی ویڈیو میں